بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ مقتصر جو بیان دیا جا رہا ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جس مسئلہ پر امت کا اجتماع کیا اجمائی امت کیا وہ مسئلہ ختم نبوت ہے پھر اس کے بعد تمام معاملات کو دیکھا لیکن امت کو جس مسئلہ پر اکٹھا کیا وہ مسئلہ ختم نبوت ہے اس وقت سے لے کے آج کے دور تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب قیامت کے دن تک نہ کوئی نبی آ سکتے ہیں نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انشاءت فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس آ کر دعوی نبوت کرتا ہے اور آپ لوگ اس سے دلیل پوچھ لیتے ہیں تو دلیل پوچھنے کے ساتھ بندہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک پڑا اس وجہ سے آپ نے اس سے دلیل کو طلب کیا فیصلہ بات کے اندر جو سنہ نامی عورت نے ملعونا نے دعوی نبوت کیے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محرم ہوں اور سات سال سے میں نے دنیا کو چھوڑ دیئے ہیں رات کو خواب کے اندر مجھے خوابیں دکھائی جاتی ہیں میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو یہ قطن، لانتی، جوٹی اور ہر طرح کا جو بھی جملہ اس کو کہا جائے وہ کم ہے لہٰذا وقت کے حکمرانوں سے میری یہ اپیل ہے یہ ترخواست ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کسی طرح نہ کوئی کمپرومائز کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ مسلمانی نہیں جو ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا لہذا تمام وقت کے حکمرانوں سے میری یہ ترخواست ہے کہ جو شریع سزا ہے وہ اس کو دینی چاہیے تاکہ عقیدہ کے بعد کوئی ایسی جرت نہ کرے جو اٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیتے ہیں لہذا شریع سزا جب ملے گی تو اس سے جو ہے عقیدہ کے بعد کوئی قدم اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین